اسلام علیکم دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نیا ٹول نئی سروس سامنے لے کے آ رہی ہے اور دنیا ہر دوسرے دن ایک نئی حرانگی کا سامنا کرتی ہے بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ہم کس طرح سے زیادہ پروڈکٹف ہو سکتے ہیں اور اپنے روز مارا کے کاموں میں کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے میں نے سوچا کہ ایک سیریز شروع کرتا ہوں جس میں میں آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مختلف جو ٹولز اس وقت آویلیبل ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں اور زیادہ تر فری ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو مطارف کرواؤں تو اسی طرح کا ایک ٹول میں آپ کو آج مطارف کرواتا ہوں چلیے چل دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ براؤزر میں گوگل اوپن کریں اور گوگل سٹوڈیو ٹائپ کریں گوگل اے ای سٹوڈیو ٹائپ کریں گے تو سب سے پہلا لنک گوگل اے ای سٹوڈیو کا کھلتا ہے اور اس پر کلک کریں گے تو اگر آپ نے جی میل اکاؤنٹ اپنا لاغن کیا ہوا ہے تو یہ آپ کو ڈریکٹری گوگل اے ای سٹوڈیو میں لے جائے گا اگر آپ نے گوگل جی میل لاغن نہیں کیا تو آپ کو پہلے گوگل کا جی میل لاغن کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اس کے گوگل اے ای سٹوڈیو کے ہوم پیج آپ پہ آ جائیں گے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو لیفٹ جو منیو بار ہے اس میں جو تیسرے نمبر کی آئٹم ہے اوپر گوگل گیٹ اے پی آئی کی ہے کریئیٹ پرامپٹ ہے اور تیسرا سٹریم ریال ٹائم ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو سٹریم ریال ٹائم کا ہوم پیج نظر آئے گا جس میں باٹم پہ پرامپٹ باکس ہے جس میں کرسر بلنک کر رہا ہے اس کے لیفٹ سائیڈ پہ دو آئیکن ہیں ایک مائک ہے اور دوسرا ویڈیو کا ہے مائک سے ہمارا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور جو ویڈیو ہے اس میں اگر آپ کلک کریں گے تو دو آپشن ہیں سکرین شیرنگ کا یا کیمرہ شیرنگ کا تو ہم اپنا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں شمکم پہشن کر 74 دوسرا میزا بڈیو آپ بیادی نمیزی کہا can you see my screen yes i can see your screen so i need to arrange this uh data in a way that i get total sale by location and franchise it sounds like you want to reorganize the data to show the total sales by location and franchise is that right okay i could use a pivot table in excel would you like me to guide you through that process yes please okay first select all the data headers then go to the insert tab on the ribbon and click pivot table okay insert and pivot table yeah okay a window should have popped up in that window make sure the table slash range is correctly showing your data They select New Worksheet and click OK OK, I did that OK, now on the right side of your screen you should see a Pivot Table Fields pane From that Pane drag Franchise and Location to the Rose area Ok… Franchise and Ele容 and the Rose ساعداء nich قیئے میں جزی روشب سوال انا زیارے کپیوی میں حسین لیتوں پوری بھی ایتوں ریوی بھی است یہ بحیرہ لکڈ کپیوی شروع 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 مجھے تو کنید کپیوی میں اتفاوتی قافتی as وی to add the unit price drag it to the values area. This will show the sum of the unit prices. Would you like to see an average instead? Not the unit price I want the quantity actually. Okay. So instead of unit price you'd like to see the quantity? Yes. Where should I drag quantity? Okay. Drag the quantity field to the values area and it will show you the sum of quantities sold. ملتے ہیں já近ے ہیں کہ v shades جمיל شریف جمال left مجھے گی اس کے لئے کی دوستے مستعدد میں لوگ رأس آپ کی کھان چھتے ہے مجھے گی ارزائی ایسی کھان چھتے ہیں جتا ہوتی ایسی اکثر دوستے ہیں جو بیدی زیادہ عن بین پریڈی زیادہ ایسی طورتی کھان چھتے ہیں اگر لنیان دوستے ہیں جس للا گو엽ر لیا شرط ہوں لنیان دوستے ہیں کاinar literature what do you see now okay i can see a Word document titled Youth in Pakistan an asset or liability with the text asset and liability underneath yeah so I need some suggestions on this because I am trying to write a report about if youth in Pakistan is an asset or liability can you give me some suggestion on this argument please موسیقی 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 ہم سکراہ تمام ایک اور کیونے ایسا لامنید ڈالے لانتر فٹمینور شکل اور احساس لئے وزال جانبستان انتظار لئے الناسر اس جانب پرت کنے ایسا لی komد کنے فٹمینور شکل اور ایسا لئے اس طرحًا شکل مجھیکو ایسا لئے جانبور شکل یقین خود کہ I can write further on the assimilarat so I need some point on the liability side You could start with high rates of youth unemployment and underemployment to discuss the lack of access to quality education and skills training Would that be a good start? Uh yeah so I have already written the first one what was the second one? میں نے ایسا کیا جانبا ہے ایسا دوستے ہیں ، بالمقاوز جوالتیز میں؟ اکتون کہ امید رہی تصالب کی اچھی اتشارات لنم Patchیش و کردئی ادنیم خاندگی آنے خاصلات بھی اختراب رہی طانب پوری نے کنیم کسی قریباً اندام فالتی بھی اچھی ان حدود کنیم خاندگی آنے اچھوں جوالتی وصلد و لی اتشارات لنم از اجرا مقاوز ، سنب بھی اچھا لنسانیم خاندگی آنے امید لست کنیمز حاندگی آنے ہمیں اگر آپ کنید مجھے دونے مجھے اگر آپ کنید مجھے دونے ہمیں دونے ہمیں دونے کے لئے کنید ایک دونے ہمارے ایمارہ سکتا ہے اس میں لیکن بہترین شکریہ اور مجھے سکتا ہے آپ کیونے نعمی ایر داعاتم میں بات کردی؟ میں پہلی کنید اور ملات تک انساناar اور ملات کے حالات ارتبار انسان لگوز صاحب صاحب ارد بھی چیتے ہو رون اور ایک اٹھانا میرے کنید اور ملات تک ملات تک حالات کنید جißt ایر داعاتم آرد آرد ہاں ڈیا کے لئے ایک سوارا اس کا اندار ، بہت میں ملات تک شعورت ہاں ایک ملات قر؛ ایرد بھی انچانہ تکنید جسی ساتم †Pakistan's rich people speak Urdu?‥ †Absolutely.‬ † †While I'm not able to speak Urdu, is there anything else I can help with for your presentation in English?‥ † For now, that's it. Thank you so much for your help. † Really appreciate it. †Da,udy it felt like this AIE-Ka-Tool.‬ Now, see, imagine that I always felt like I'm not getting links from any person. I felt like I was a co-worker کر یا کوئی بندہ مجھے ساتھ ساتھ گائیڈ کر رہا ہے اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ میں بالکل unexpected چیزیں اس سے کروا رہا تھا جو بالکل وہ expect نہیں کر رہا تھا for example اب اسے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے data کی report کون کون سے column کی بنانی ہے اور کس طرح کی aggregate لینا ہے اور وہ مجھے ہر step پہ گائیڈ کر رہا تھا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ہی وقت پہ آپ کا استاد بھی ہے اور آپ کا assistant بھی ہے اور اس کے بعد جب میں نے اسے جو ایک analysis report پاکستان کی youth کے اوپر لینا چاہیے اور میں نے اس کی suggestion لی تو اس نے بڑی اچھی suggestion دی as a asset اور as a liability اور اس کے دمیان میں میں نے جان بوچ کے connection کو interrupt کیا تاکہ میں دیکھوں کہ جب یہ دوبارہ connection میں آئے گا تو اس کو یہ یاد رہتا ہے کہ نہیں کہ ہم کیا کر رہے تھے اور اگر آپ کو آپ نے note کیا ہو تو اس نے کہا ہاں ہم یہ report لکھ رہے تھے تمہارے لیے ٹھیک ہے تو پھر میں نے اس کو اس سے پوچھا کہ آپ کو اردو آتی ہے just آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ اس کو اردو میں بات کر سکتے ہیں یا نہیں مجھے بتایا کہ ہندی میں بات کر سکتے ہیں لیکن شاید انہوں نے اردو translation ابھی شامل نہیں کی لیکن ہندی میں بہت سارے word جو ہیں وہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کیونکہ وہ کافی heavy ہیں ہندی کے لحاظ سے تو ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی اس لیے ہندی کا جو پورا sentence جو ہے وہ سم ٹائم نہیں سمجھ آتا جب تھوڑا سا مشکل الفاظ اس میں ڈال دیں تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں مجھے اردو نہیں آتی تو میں نے اس کو suggest کیا کہ اردو شامل کرنی چاہیے کیونکہ بہت ساری بڑی تعداد ہے جو اس help سے جو ہے وہ محروم ہے تو اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے کہ اگر ہم اردو شامل کریں تو اور بہت سارے لوگوں کو help مل سکتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک tool ہے میں نے سوچا آپ کو introduce کروا دوں یہ آپ کو کئی طریقوں سے help کر سکتا ہے آپ کے روز مرا کے کاموں میں اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں کسی نئے tool کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا شکریہ خدا حافظ